ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ڈیپٹی کمیشنر سالحہ سائٹ کا ہال روڈ اور مال روڈ کا دورہ کیا کیا ڈی سی لاہور نے تجابزات کے خلاف آپریشن کا جائزہ لیا ڈی سی لاہور نے ہال روڈ پر لگے سٹیمرز اپنی نگرانی میں فور ہی اتروا دیئے نمائندہ لاہور نیوز عمران لطیق عمران ملک ان کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں عمران کہیے گا آج بلکل مشن کلین لاہور جاری ہے اور ہائی کورٹ کا حکم بھی ساتھ ساتھ ہے اور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد چوبیس گھنڈے کی ڈیڈلین جو ہے وہ ختم تو ہو گئی ہے مگر اس سوالے سے تجابزات کی کیا صورتحال ہے مال روڈ ہال روڈ اور اس کے ساتھ ساتھ داتا دربار اور شالم مارکٹ کا حکم دیا گیا تھا جسیس علی اکبر قریشی کی طرف سے کہ یہ بقائدہ طور پر تمام شڑکیں جو ہیں ان کو تجابزات کا صفائیہ کیا جائے ان کو ختم کیا جائے ڈی سی لاہور سالیہ سہید ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہی بات کرتے ہیں کہ اب تک کی مجموعی صورتحال کیا ہے ڈی سب یہ بتائیے گا کہ کل سے لے کر اب تک کی کیا مجموعی صورتحال ہے اور کیا ہم نے تجابزات کا صفائیہ کر دی ہے یہ دیکھیں مال روڈ اور ہال روڈ جو ہیں یہ ہماری موڈل روڈز ہیں اور اس کو ہمیشہ انسپیکشن کی مانٹرنگ کی اور سپر ویجن کی ضرورت رہتی ہے اب کل ہائی کورٹ کے آرڈرز پاس ہوئے اس کے علاوہ بھی ہم نے اپنی ٹیمز لگائی ہوئی ہے اور آج میں نے صبح جب آتے ہوئی ہے بھی وزٹ کی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بینرز بگرہ لگے میں تو اس کو یہی انسٹرکشنز پاس آن کیے کہ کسی قسم کی بھی بینرز ٹیمپریری انکروچمنٹ کوئی پھٹا کوئی ریڈی کوئی چیز ان جگہوں پہ نہ ہو یہ بتائیے کہ آپ بھی پنجاب مہم چلا رہی ہیں اور کیونکہ آپ کی ایلیکٹڈ گورنمنٹ کا یہ انیشیٹیو بھی ہے مگر اس کے ساتھ مال اور ہار روڈ کی انہوں نے کہا کہ حسن بحال کریں اس کا اصل جو سٹریکچر ہے وہ بحال کیا جائے تو وہ کتنا ہو گیا ہے ستر فیصد ہو گیا ہے اسی فیصد ہو گیا ہے ابھی بھی یہ مارت ہے ہار روڈ کے سنگم پہ ہی تو اس کو ابھی رینویشن چل رہی ہے تو کتنی اور مارتے ہیں جن کو کب تک یہ اس کا جو حسن ہے وہ بحال کر لیا جائے گا آلموسٹ میرے کالے انیشیلی دیو ریٹی ایٹھ بیلڈنگز جن کو انہوں نے دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا اور پینٹ ہونا تھا وہاں سے تھرڑے ریموف کرنے تھے ان میں سے یہ سارا کام تو ہو چکا ہوئے اب صرف ٹین بیلڈنگز جو میری انفرمیشن کے مطابق رہ گئی ہیں جن پہ پینٹ باقی ہے اور تھوڑا بہت کوئی ریپیئر ورک باقی ہے اتنے ڈی سی لاہور کی بات سنی انہوں نے کہا کہ چھے ہزار سے زیادہ جو ہے وہ زمین واقزار کروا چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں مطمئن نہیں ہوں مگر اس حوالے سے روزانہ کی بنادر پر ہمیں کام کرنا چاہیے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہارور کا یہ جو دہرینہ مسئلہ ہے یہاں پر جو لیسکو کو کام کرنا ہے جو تاروں گیرہ ہزار کیوی کی جو تار ہے اس کو پائپ کرنا ہے اس کے حوالے سے ہم لیسکو کو کوئیں گے اور فوری طور پر اس کو کروائے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہارور کی تاجہ نظامی ہے وہ ہارور کی جو رینویشن ہے وہ کرنا شروع کر دے گی